اسلام علیکم ویڈیوز میں افاق آئمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویڈیوز میں نے کچھ ویڈیو کافی دن سے کچھ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے اور مختلف شہروں سے آتے ہیں تو میں نے سوچا اس چیفز کے اوپر انگوشنی ڈال دینی چاہیے کیونکہ جو نئے برڈ فارمر ہمارے جو بھی نئے شوکین ہیں وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کام سے ڈیسارڈ ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں برڈ فارمنگ میں آنے کے لیے بلکل بنیادی چیزیں ان سے آپ کو میں بار بار بتلاتا رہوں کئی دفعہ میرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ چیزوں کے پر ویڈیو دوبارہ بنائی ہی ہوتی ہے وہ صرف اس لیے بنائی ہی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں اور اس میں پھر بعد میں ان کو نقصان ہو بنیادی کچھ چیزیں ایسی ہیں تو آج جو میری ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ ہمیں کس طرح کے ماحول کے اندر کون سے پرندے رکھنے چاہیے ایک تو دیکھیں ایک جو برڈ فارمرز ہیں جو نئے شوقین ہیں ان کا ایک اپنا شوق ہوتا ہے کہ ہم اس برڈ پر کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کا میلے وقوق کیسا ہے جس ایریے میں آپ رہتے ہیں اس ایریے میں کس طرح کے برڈ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹا سا ایک یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایک پاکستان کا جو ایک سسٹم ہے میں اس کے مطابق آپ کو بتلا دوں گا باقی آپ اگر کسی دوسرے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑھ فارمرز شروع کریں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے جیسے اب ہمارا یعنی کہ جو سسٹم ہے ہم سن سے کراچی سے شروع کر لیتے ہیں کراچی اس طرح کے ساہلی علاقوں میں آجاتے ہیں کراچی کا جو شہر ہے ساہلی علاقہ ہے اور جو ساہلی علاقے ہوتے ہیں ان کا اپنا خاص موسم نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں میں سویس کو سمجھتا ہوں کہ اور میں کچھ ٹائم میرا تین چار سال میں راولپنڈی میں بھی رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر ایک موسم جو چلنا ہوتا ہے نا تو تواتر سے چلتا ہے گرمی ہوتے ہیں تو گرمیاں ہوتی ہیں یہاں پر صرف کراچی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف ہوا بدلتی ہے اور موسم بدل جاتا ہے یعنی کہ یہاں تمپریچر جب سردیوں میں تمپریچر نیچے جاتا ہے تو سترہ اٹھارہ تک بھی جاتا ہے لیکن جیسے ہی سمندری ہوا چلتی ہے تو تمپریچر پھر واپس ستائیس ستائیس پر چلا جاتا ہے تو کراچی یہ ساہلی علاقوں کا اپنا موسم نہیں ہوتا تو ایسے علاقوں کے اندر آپ کو برڈ کوئی سے بھی آپ رکھ لیں کیونکہ سخت موسم نہیں ہے تو تقریباً برڈ یہاں پر وہ کر جاتے ہیں یعنی کہ اس میں پیراکیٹس میں تقریباً سارے برڈ جو انسا ہے نا وہ کر جاتے ہیں ایک دو برڈ ایسے جیسے روزیلا ہے وہ یعنی کہ کراچی کے اندر بریڈ نہیں کرتا اور شروع شروع میں جو اس میں ایکزیبیشن تھا اب تو خیر کر رہا ہے لیکن ایکزیبیشن بھی شروع میں کیونکہ یہ امپورٹ ہو کر آرہا تھا اور یہ جن جو علاقوں سے آ رہا تھا وہاں پر شاید موسم اس طرح کا نہیں ہوتا تھا تو یہ بھی بریٹنی کرتا تھا صحیح طرح یہاں پر اس کے بھی کہتے ہیں جو مال آتا تھا اس میں سے کافی سارا یعنی کہ جو پرندوں سے سے وہ مر جاتے تھے اور اس میں قیمت کا بھی فرق تھا کہ جب آپ نیا برڈ یعنی کہ آپ لینے جاتے تھے ایک گیویشن کا تو جو برڈ کراچی کے اندر چھے مینے سٹیک ہی آگا ہوتا تھا وہ برڈ مہنگا ملتا تھا بنسبت اس کے کہ جو برڈ نیا یعنی کہ ایمپورڈ ہو کر آیا ہے اس کو ایک مہینہ یا پندرہ دن ہوئے وہ برڈ پھر بھی سستہ ملتا تھا لیکے بات یہ تھی کہ جو سروائیف کر جاتا تھا اس برڈ کی ویلیو بڑھ جاتی تھا ٹھیک ہے تو اس طرح ہوتا رہا ہے یہاں کا موسم میں ایسا تھا مسئلہ نا یعنی کہ جو ایگزیبیشن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی تھی تو یہاں پر آپ اگر اس طرح کے وہ کرتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں یہاں پر برڈ ہر طرح کے یعنی کہ جیسے آپ نہیں سمجھ لیں کہ آپ تھوڑا سا کراچی سے باہر جاتے ہیں آپ حیدر آباد کی طرف یہ اس طرف نکلتے ہیں تو یہاں پر یہ میدانی علاقہ زیادہ ہے اور اس میں آپ سہرا بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کا کیونکہ صرف ہم یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ ریت والے سہرا ہوتا ہے یہ اس طرح کا جو میدانی علاقہ کھلا جہاں پر کیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ یہ علاقہ بھی سہرا کے اس میں ہی آجاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں کے لیے بہترین اور موضوع پرندہ ہے فاختہ ٹھیک ہے نا سلور ڈاو کہلے یا جو بڑی ڈاو ہے جو ہماری دیسی ہے وہ آپ دیکھیں گے تو ان علاقوں کے اندر جنگلی بھی سلور ڈاو جو ہے یہ اپنا بڑی جو ڈاو ہے ہماری جو دیسی فاختہ بہترین ہے یا آپ اگر یہ فارمی شروع کرتے ہیں کراچی ہیدر آباد کے اس ہیدر آباد سے آگے کی ایریاز میں تو وہاں کے لیے میر تو خاص ہو گیا جو گرم علاقے ہیں وہاں کے لیے موضوع پرندہ ہے سلور ڈاو ٹھیک ہے نا جس کو ہم چائنہ ڈاو بھی کہتے ہیں یہ بہترین پرندہ ہے یا جو بڑی ڈاو آتی ہے فون یا کبوتر وغیرہ جو ہو گئے ہمارے یہ گرم علاقوں میں پلنے والے پرندے ہیں اب وہاں پر اگر وہی بندہ فارمنگ کرتا ہے تو میں سمجھنا ہوں اس کو فارمنگ کرنی چاہیے یہ سلور ڈاو کبوتر اور ساتھ میں تیتر یا چکور جس کو ہم کہتے ہیں بٹیر کی جو نسلیں ان کو دانہ بھی بہت کم چاہیے ہوتا ہے اور جو تیتر کی کچھ نسلیں ان کو تو پانی بھی ہفتے میں ایک دفع دیتے ہوں کہتے ہیں جو بھیگا ہوا دانہ دیتے ہیں نا ماش کی دالیوں دیتے ہیں اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے بس وہی پانی بہت ہے ان کے لیے اس کو زیادہ پانی دو تو وہ نزلہ وغیرہ ہوتا اور وہ گلہ خراب ہونے سے مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرف کا یہ ایریا جو انسا ہے ان پرندوں کے لیے جو گرم علاقوں میں ہوتے ان پرندوں کے لیے بہتر ہے گروچستان کا اور اندروں نے سندھ کا ایریا اچھا اب اس سے اوپر جاتے ہیں آپ پنجاب میں کی پی کی طرف پنجاب ہو گیا اب پنجاب میں سردی بھی سخت پڑتی ہے اور گرمی بھی سخت پڑتی ہے یعنی کچھ علاقوں کے اندر وہاں پر گرمی بھی صحیح ٹکا کے پڑتی ہے اور سردی بھی ایسی پڑتی ہے تو وہاں پر یہ لیے کہ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ چھوٹے برڈ کے اندر وہاں کام نہ کریں یعنی کہ سینچز کے اندر یا جاوہ کے اندر آپ وہاں پر اس برڈ کے اندر کام نہ کریں کوشش کریں کہ بڑے بڑ میں کوکٹیل اور کم سے کم لو بڑ اس میں کام کریں کیونکہ یہ سخت جان پرندے یہ پھر بھی موسم کو برداشت کر جاتے ہیں اچھا وہاں پر کر رہے ہیں کچھ لوگ اسلام آباد میں جیسے مشتاق بھائیں ہیں انہوں نے سینچز کے اپر کام کیا ہوا ہے تو اس کے لیے پھر بھائی ایکسپینئنس چاہیے وہ کر رہے ہیں انہوں پھر وہ سردی گرمی موسم کو اگر آپ منٹین کرنا جانتے ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں فارم بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے سردی گرمی کے حساب سے ہونا چاہیے اور آپ کا ٹمپریچر جو ہے فارم کے اندر 20 سے 25 ڈگری رہنا چاہیے 12 مہینے تو پھر تو آپ ٹھیک ہے اگر آپ اتنی یہ نہیں سمجھنے کے محنت کر سکتے ہیں تو پھر آپ چھوٹے بڑ بھی رکھیں اگر آپ نئے سیٹ اپ سے شروع کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے بڑ نہ رکھیں جو سردی گرمی جن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے چھوٹے بڑ نہ رکھیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پھر ہم جاتے ہیں اوپر کے پی کے کی طرف تو کے پی کے یہ زیادہ اس میں اس طرح پاڑی علاقہ اور تھنڈا علاقہ ہے یہاں پہ سردی یعنی یہ وہ ایریاز ہیں پاکستان کے جہاں پر برو باری بھی ہوتی ہے یہاں پہ جو بریڈ کرنے والے اچھے پرندے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ روزیلا ایک خاص پرندہ ہے جو ان علاقوں میں بریڈ کرتا ہے روزیلا ہو گیا روبینو ہو گیا تین چار نسلے یہ صرف وہیں ان تھنڈے علاقوں میں بریڈ کرتا ہے وہ نیچے کراشی والے ایریاز میں بھی بریڈ نہیں کر پاتا تو وہاں پر اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر آپ بڑے پرندے میں کام کریں ٹھیک ہے نا اس میں یہ آپ رنگ نیک وہاں کا ایک طرح سے اسی علاقے کا پرندہ جس میں پہاڑی آتا اس کو کہتے ہیں الیکزینڈر اور پہاڑی کشمیری توتہ بھی کہتے ہیں تو یہ اس علاقے کا ہی پرندہ ہے کوشش کریں اگر آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ ان بڑے برڈ کے اندر کام کریں چھوٹے برڈ کے لئے آپ کر سکتے ہیں لیکن بھائی اس میں بہت محنت ہے اس میں آپ کو تمپریچر کو مینٹین رکھنا یہ بڑا مشکل ہے آپ شروع بھی کرتے ہیں اگر آپ چھوٹے برڈ سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کیج سے شروع کریں ٹھیک ہے زیادہ بڑے برڈ سے شروع نہ کریں یعنی کہ زیادہ کوئنٹیٹی میں نہ ڈالیں تاکہ آپ اس طرح تک کو مینٹین کر کے اپنے فارم کو بہتر بنا سکیں ٹھیک ہے آپ زیادہ ڈالتے ہیں کہ تردی اور گرمی کا موسم جو اس کے اپر ایفیکٹ کرے گا اس میں کافی نقصان ہو سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ